موسیقی 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 کہ لوگ بتا رہے ہیں اب خود کہ یہ بائی کورٹ کا فیصلہ درست نہیں تھا اور وہاں جا کے دلائل ہمیں دینے چاہیے تھے ہمیں انسیس کرنا چاہیے تھا فل کورٹ پہ ہمیں بات کرنی چاہیے تھے پوری اگر ہم بائی کورٹی کر گئے سارے کے سارے کوئی گیا ہی نہیں صبح جب بائی کورٹی ہو گیا تو اب تو وہ انزائر اڈا کے اور ہم گھروں میں بیٹھے ہیں سارے تو یہ کیا ہوا مطلب یہ کیا ہوا مطلب سے فیصلے آتے جا رہے ہیں اور ہم سپریم کورٹ میں گئے ہیں تو انہوں نے کہا آپ کیوں آئے ہیں بھائی آپ نے بائی کورٹ کیا ہو تھا میڈیا لگ جائیں گا نا پیچھے آپ کیا یہاں پر کیوں آئے ہیں بھائی تو یہ بائی کورٹ والا فیصلہ جو ہے نا یہ گلے پڑ گئے چیف جس سے سارے پرائز بھی دے سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تین رکھنی بینچ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بینچ مطلب ان کے پاس ہے دونوں چیزیں ان کے پاس ہیں جی ڈاکٹ ساب دیکھیں جی کوئی اچھا تو نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں اس وقت اور نہ اس پر کسی بھی طرح سے کسی خوشی کا اظہار کیا جا سکتا ہے اس کی وجہ یہ کہ اداروں کا ٹکراؤ تصادم یہ ادم استقام کو مزید بڑھائے گا اور بڑھا رہے ہیں بہت اچھا ہوتا کہ یہ معاملات جو ہیں یہ خوشی اسلوبی سے تیہ ہو جاتے بہت کر کوئی بھی بینچ ہوتا کسی بھی طرح سے الیکشنز کی طرف جاتے آئین اور قانون کو سامنے رکھتے باقی ایشیوز کو سامنے رکھتے یہ وقت دیا تھا درمیان میں عدالت میں کہ آپ آپس میں رابطے کریں پولیٹیکل فورسز بیٹھیں وہ نہیں بیٹھ سکیں یہ معاملہ پہلے عدالت میں ہی یہ سیاسی معاملات کو عدالت میں ہی نہیں جانا چاہیئے تھا پھر عدالت کے اندر ایک اندرونی معاملات ہمیں سامنے دیکھنے میں نظر آئے انتہائی قابل اترام عمر اترابندیال صاحب اور انتہائی قابل اترام فائز عیسیٰ صاحب جیسے فائز عیسیٰ صاحب اور ظاہر ہے کہ ایک ہسری ہے اس کے پیچھے کہ جب ریفرنس آیا تھا فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو کہ مکمل طور پہ بعد میں جس میں کوئی دم کم نہیں تھا اور جس کو عمران خان صاحب نے ریلائز کیا کہ میٹنگ میں تو کیبنٹ میں تو وہ تھا ہی نہیں وہ بس کہا گیا کہاں سے کہا گیا وہ ہر ایک کو بتایا فائز عباد دھرنے سے اس کا تعلق تھا اور ظاہر ہے کہ فائز صاحب فائز چاہتے تھے کہ وہ ریفرنس آئے بعضوں صاحب بھی چاہتے تھے یا نہیں چاہتے تھے میں نہیں جانتا لیکن فائز صاحب تو ضرور چاہتے تھے اب بہرحال وہ بات آئی گئی ہو گئی لیکن وہ جو تلخ یادیں ہیں وہ پھر آگے تقسیم بڑھتی گئی چلتی گئی ذاتیات آگئیں اچھا ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کو ہم ہماری عدالتی تاریخ میں کسی اچھے تناظر میں یاد رکھا جائے گا وہ جو بھی کچھ وہ ہوا اچھا لیکن چیف جسٹس جو ہیں وہ چیف جسٹس ہیں اور وہ عمرتہ بندیال صاحب ہیں اور عمرتہ بندیال صاحب جو ہیں انہوں نے کسی بھی قسم کا دباؤ نہیں دیا اس دوران کوشش ہوئی جو کل بھی میں نے بات کی تھی کہ ملاقاتیں ہوئیں جس صاحبان کی سب کچھ ہوا لیکن وہ عمرتہ بندیال صاحب جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ وہ اپنے بینچ کے ساتھ بیٹھے صبح حکومت یہاں پہ غلطی کر گئی جو میں نے کل بات کی تھی کہ یہ سیکنڈ تھاٹ آ رہی ہے کہ جی بائیکارٹ کرنا مناسب تھا یا نہیں تھا کیونکہ آج تو دیکھیں بڑے قداور وکلا اکرم شیخ صاحب سینئر وکیل اور بڑے ایک ان کی سپریم گورٹ بارک کے صدر ہیں اور انتہائی میں تو وہ میرے وکیل بھی رہے ہیں ایک مقدمے میں ایک مقدمہ جو جب پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز پر پابندی آئید ہو گئی تھی میڈیا بند ہو گیا تھا تو اس وقت اکرم شیخ صاحب نے جو ہے وہ میں عدالت سپریم گورٹ آ پاکستان میں اکرم شیخ صاحب گئے تھے اور اس کے بعد پھر چینلز کے اوپر سے یہ جو کیبل ویبل اور یہ سارے بند ہونا شروع ہو گئے تو اس وقت یہ دو ہزار دو ہزار سات آٹھ تو اکرم شیخ صاحب نے وہاں پر جو ہے وہ کافی مدد کی تھی میری ذاتی حصیت میں بھی چینلز کے بھی تو اب اکرم شیخ صاحب پھر اس کے بعد فاروق نائک صاحب فاروق نائک صاحب چیئرمن سینٹ بھی رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کے قداور وکیل ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہیں وہ ارفان قادر صاحب الیکشن کمیشن کی طرف سے اور تو یہ تمام جو شخصیات ہیں یہ وہاں پر آج گئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ہمیں سنا جائے لیکن جیو جیسے صاحب نے کہا آپ نے تو بائیک آٹ کر دیا ہے اب پارٹی کے دیکھیں پارٹی کے جو سربراہان ہیں وہ کسی اور انداز میں دیکھتے ہیں جو چیزوں کو وہ ہے کہ عوام میں کیسے جانا ہے کیسے کرنی ہے کیا بات کرنی ہے آگے پیچھے دائیں بائیں لیکن قانون اور آئین جو ہے وہ اپنی جگہ ہے اپنی جگہ مقدر میں تو وہ جب وہ انہوں نے بھیجا اٹونی جنرل کو کہ آپ جا کے معاملات کو حل کروانے کی کوشش کریں اور علی زفر نے واپس آگے کہا کہ ٹھیک ہے جم سیاسی حضت حضت کم کریں گے اچھا عمران خان صاحب نے جو بات کی کہ میں ہر ایک کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں لیکن میں آہ جو ہے وہ مطلب الیکشن کی ڈیٹ آئے گی تو اس پر بیٹھوں گا یا میں کسی وہ اصل میں میں نے جو اس کو سمجھا وہ عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ان میں سے کسی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا مطلب ان میں سے مراد یہ ہے کہ ان کا ان کی ذہن میں عمران خان صاحب کا جو میں تھوڑا سا لیٹ کیا وہ کریں گے شہباز شریف اگر بیٹھنا ہے تو نواز بات کرے گا نا نواز شریف بات کرے گا وہاں سے زداری صاحب آت کریں گے وہاں سے وہ بات کرے گا مجھ سے وہ بات کرے گا فاڈے کے سر پرانا یہ ان سے میری سیکنڈ ڈیر لیڈیشپ بات کرے گی وہ تو کرتی رہی ہے اور الیکشن کے ڈیٹ آنونس کر دیں اور پھر حضب سیٹ کر دیں یہ عمران خان صاحب کا یہ تھا یہاں پر جو تھا یہاں پر یہ اس کو غلط رہی ٹھیک ہے اور جس کے نتیجے میں آج صبح سیکنڈ تھا آئی اور ٹھیک سیکنڈ تھا آئی کہ جی ہمیں جا کے وہاں بات تو کرنی چاہیے تو نا اکرم شیخ صاحب کو سنا عدالت نے اور اکرم شیخ صاحب کیونکہ مسئلہ وہی کہ آپ کو آپ تو نمہندگی کر رہے ہیں نا مسلم نون کی تو مجھمی نون کہہ رہی ہے ہم تو ہمیں تو اعتماد ہی نہیں ہے آج دیکھیں آج جو آہ عفظر طارد صاحب نے جو بات کی آج تو وہ انہوں نے جو وزیر قانون نے جو بات کی تو وہ تو بالکل آہ ڈیفائنس کے مورڈ میں تھے مطلب انہوں نے تو کھڑا ہو کے مطلب بات یہ نا کہ ہر کوئی اپنی ذات میں مطلب طارد صاحب ہیں وہ وزیر قانون ہے لیکن مسئلہ یہ کہ وہ بس وہ چونکہ انہوں نے عدالت تو کم دیکھنا ہیں اور انہوں نے چاہے حکومت گل جائے بن جائے آگے پیچھے دائم ان کا تو کچھ نہیں جائے یہ ہے یہ جماعت ہے میاں محمد نواز شریف کی جماعت ٹھیک ہے اور اس جماعت کے اندر بہت بڑے قانون دان بھی ہیں اور بہت زیادہ اس میں سابقہ جج بھی ہیں اور سارے کچھ ہیں تو اس میں جو مشورہ ہے وہ ایسے نہیں کہ کھڑے ہو کہ وہ جو جو مائیک توڑ کے آپ جو ہیں وہ عدالت کے سامنے کسی بھی عدالت کے سامنے بات کریں تو ایک آئین اور قانون کی عوامی طور پہ قبول نہیں کیا جائے گا عوام میں قبول نہیں کیا جائے گا ایک منٹ در ہے جیسے اب انہیں کوئی الیکشن ہرنے بھائی جو باقی عوام میں جو جو کر رہے ہیں وہ عوام میں کوئی مقبولیت ہے اس کی عوام میں یہ مقبولیت ہے وہ آئی میں تو مائدہ نہیں ہو رہا ہم 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 تو مستہ اسمائل ادھر کھڑے ہیں ایک کو امرجن پاکستان بیچ میں کہیں تلو ہوتے ہوتے وہ پھر پتہ نہیں کہ کہاں پر غروب ہے کیوں کیا میں بات کہوں اب بات یہ ہے کہ یہ یہاں پر اس طرح جو یہ اس طرح تھوڑے موقع اس طرح تھوڑے معاملات چلتے ہیں تو یہ ان کو حکومت کی ذمہ داری تھی نا اس کو دیکھیں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسمود لے کے چلیں معاملات کو اب حکومت کو چیزیں ملونے کا سر مارو دیوار سے اور نکل جاؤ کوئی مدہمی تو کام نہیں کرنی دیا گیا اور اس طرح کی کوئی چیز بنا کے اور کبینہ کا جلاس ہو رہا ہے کبینہ کا انگامی جلاس ہو رہا ہے تو میں نے پوچھا بھی میں نے کہاں کیا کرنا ہے بھائی کیونکہ فیصلہ تو ہوگئے محفوظ اور محفوظ فیصلہ سنا دیا جائے گا جج ساہبان کا آپس کا ممل ہے یعنی دیکھیں نا وہ فائد عیسیٰ صاحب اور عمرتہ بندیال صاحب جو ہیں وہ میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ جج ساہبان کی آپس کی ناراضگیاں ہیں ان کی دوستیاں بھی ہیں وہ سمجھتے بھی ہیں پھر پھر دیکھیں دو دو قسم کے ہمارے ہاں پہ آتے ہیں میں تو عدالت کے بارے میں زیادہ باحت نہیں کرنا چاہ رہا لیکن وہ جج ساہبان جو آہ مطلب ایک ہوتے ہیں کہ جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز رہے ہوں اور وہ سپریم کورٹ میں آ جاتے ہیں تو جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز آتے ہیں سپریم کورٹ میں تو وہ ان کا جو وہ پھر ذرا زیادہ انہوں نے پریشز لی ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں پہلے اتر میناللہ صاحب جیسے گئے ہیں فائی جیسا صاحب ہیں بہت سارے اچھا جو دوسری جیسا حیبان ہے وہ ذرا تھوڑا سا شاید آہ اتنے زیادہ آہ پریشز یا اتنا مددب وہ سینئر جونئر کا پھر ایک مسئلہ بڑا عجیب صاحب عدالتوں کو خود ہی اس کو دیکھنا ہے میں اس پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا لیکن میں صرف دیکھ رہا ہوں کہ میں صرف یہ کہ وہ جو چیف جسٹس جب آتے ہیں نا کسی ہائی کورٹ کے تو وہ ایکسپیک کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیونکہ ان کو انہوں نے پریشز لی ہوتے ہیں انہوں نے یہ سارے پاور کوریڈور اسٹیبلشمنٹ یہ جو آپ کے جو کارٹرز بیٹھے ہیں یہ جو پولیس کیسے آرڈرز کیسے کرنے وہ ان کا ایک مختلف ہوتا ہے جو ایک لیگل ان کا بڑا کینویس پہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزیں جو باقی سینئر جیسے آبان ہوتے ہیں وہ بھی سینئر ہوتے ہیں لیکن ان کا ایک ڈیفرنٹ ہوتا ہے انداز تو وہ شاید یہ بھی وجہ بنتی ہے آپس میں کبھی کبھی سینئر جونئر کے درمیان کوئی معاملہ آتی ہے یہ عدالتوں نے خود دیکھ رہا ہے میں سے زیادہ بات نہیں کرنا جارہا لیکن دو باتیں اب ہونے جا رہی ہیں ایک تو یہ کہ فیصلہ جو ہے وہ حکومت کے دماغ میں یہ تیہ ہو چکا ہے کہ فیصلہ ان کے خلاف آ سکتا ہے آ سکتا ہی نہیں آ رہا ہے اچھا جی ان کے خلاف ہی آ رہا ہے نا ان کو سنے ہی نہیں آج اور وزارت خزانہ کے طرف سے بھی انہوں نے کہا کہ اتنے پیسے ویسے کم کروا کے آپ کروا سکتے ہیں کوئی رستہ نکالیں وزارت دفاع کا بھی چلا گیا ہوگا ان کے پاس جواب کیونکہ انہوں نے کہا کہ فیصلہ محفوظ ہو گیا تو زیقین ان کی رائے کو دیکھ لیا ہوگا انہوں نے کہا ان کیمرہ ہم سن لیں گے ریزروز کتنے ہیں آہ کیا آہ ریزروز کو آہ بلائے جا سکتا ہے آہ الیکشن کی معاونت کے لیے جو بھی ہوا یہاں سے دلائل نہیں گئے یہ جو میں نے بات کی نا کل میں نے بات کی تھی کہ بائیکارٹ نہیں کرنا چاہیے تھا وہ بائیکارٹ کا بس وہ تھوڑا سا وہ میرے خواہ سے یہ ماہرین قانون چونکہ نہیں بیٹھے تھے نا اس اجلاس میں سربراہن کا اجلاس بیٹھ ساتھ انہوں نے کہا نہیں کرتے تو وہ پھر ماہرین قانون نے مشورہ دیا کہ یہ آپ کیا کرے جو میرے پاس جو میرا اندازہ ہے یہ بائیکارٹ کبھی جیسا یہ جتنے وہ یہ جو سینئر وہ کلاں ہیں یہ کبھی کہیں نہیں سکتے کہ دالت کا بائیکارٹ کہا کیسے کہیں گے آپ ٹھیک ہے نا مطلب ایک آدمی کو قتل کے الزامیں پکڑ لی ہے پولیس نے مقدمہ چل رہا ہے تو اس کا کوئی وکیل ہی نہ ہو اور دوری سے کہا جائے یہ قاتل ہے اور ادھر سے کہے حمدان ہے تو بائیکارٹ کر دو گیا پھانسے لگا دو اس کے پاس کوئی ہے ہی نہیں کوئی اس کا یہ خود بھی اپنے آپ کو انہی دیفینڈ کر رہا تو ڈیفینڈ آپ کرتی ہیں نا اپنے کیس کو تو ان کا بائیکارٹ کا فیصلہ عجیب حیصلہ تھا آخر وہ ہو گیا انہوں نے پھر دن میں کہا وزیراعظم صاحب نے کہ بائیکارٹ کا نہیں عظم اتماعات کا جملہ اور اب دو باتیں کابینہ میں ڈسکس ہو رہی ہیں یہ ہو سکتی ہیں اب اجلاس شروع ہو گیا ہوگا ایک نکواتی ایجنڈ ہے ہنگامی اجلاس بلائے شبا شیف صاحب نے اور وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ فیصلہ کو تسلیم نہیں کیا جائے جو بھی فیصلہ آئے اس کو تسلیم نہ کیا جائے کیونکہ سیاسی جماعتوں کے قائدین ہے نا مطلب دیکھیں نا مولانا فضل الرحمن نے اس ڈانس لے لیا نواز شریف صاحب شریک ہو گئے درمیان میں یعنی ویڈیو لنک پہ مولانا فضل عاصف زرداری صاحب یعنی تمام جو لوگ ہیں ایم کے نمائندے کابینہ کے لوگ سارے اتحادی سب شریک ہوئے اب یہ ہے کہ اب ایک سیاست ہے اور ایک ہے وہ آئین اور قانون کیا کہتا ہے تو سیاست تو پھر سیاست پلٹیکل پارٹیز ہیں نا تو وہ ایک دفعہ کہہ کہ اس بات کو کہ ہم نہیں مان رہے اور ہم تسلیم نہیں کرتے تو اب وہ بھی یہاں پر پھنس گئے ہیں ایک جگہ پہ نا وہ کیچ ٹوینٹی ٹو یا بند گلی یا جو بھی کہیں کہ تو وہ غالباً ایک تو یہ بات ہے کہ اس کو تسلیم نہیں کرنا اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرنا ٹھیک ہے اور تسلیم نہ کرنے کی صورت میں اگر کنٹیمٹ ہوتی ہے تو ہی لگتی ہے تو لگے اور تو ہی لگتی ہے تو پھر اس میں ایک کمیں ملے گا کہ ہمیں تو کام نہیں کرنے دیا گیا اور دیکھیں عدالتیں جو ہیں دو وزیر وزراء کے ساتھ وزراء عظم کے ساتھ کیا ہوا مطلب دیکھیں نا گلانی صاحب کو کیسے ہوا اور عدالتی قتل ہو گیا ہمارا سب کا اور یہ اور وہ ساری باتیں اور یہ ایک تو ہے نکتہ نظر دوسرا دوسری رائی یہ ہے کہ ریفرنس بھیج دیے جائیں یعنی دو جج صاحبان پہ یا تین جج صاحبان پہ ریفرنس بھیج دیے تو پھر سپریم جوڈیشل کانسل جو ہے وہ تو آہ چیف جسٹس خود تشکیل دیتے ہیں خود ہوتے ہیں اس میں وہ ایک لمبا پروسیس ہے اگر آہ صدارتی ریفرنس بھیجے جاتے ہیں یعنی وہ ریفرنس بھیجے جاتے ہیں اگر آہ بار کی طرف سے جیسے کوئٹ کوئٹس کے خبریں آ رہی ہیں بلوستان بار نے بھیجا تو وہ صدارتی ریفرنسل میں شاید ڈیریکٹ بھیج سکتے ہیں اگر صدار کے بعد آہ اگر اگر یہ بھی فیصلہ کرتی ہے کابینہ کے ہم ریفرنس بھیج رہے ہیں ٹھیک ہے جو کہ رانا سانواللہ صاحب نے چند رس پہلے کہا تھا یہ رکھیں یہ یہ ایسے ہی باتیں ہیں نا مطلب یا تو بھیج دیتے یا نہ بھیج دیتے یا بھیج در آ رہے ہیں یا آگے پیچھے دائیں پہلے آگے پیچھے دائیں پہلے سبہ سنا دیں گے انہوں نے کہا کل سنا جائے گا کل یہ رات بارہ بجے کے بعد بھی ہو سکتی ہے یا اسے پہلے بھی فیصلہ آ سکتا ہے تو ایشو یہ سارا کہ اس میں دوسرا یہ کہ ریفرنس تو ریفرنس تو صدر کے بعد جائے گا صدر رکھ لیں گے ریفرنس صدر کے صدارتی ریفرنس ہے نا صدر کے بعد جائے گا صدر یہ کہیں گے کہ ہم بھیج رہے ہیں دو جیس آیوان کے خلاف ریفرنس ہم تو صدارتی ریفرنس بنے گا تو صدارتی ریفرنس رک جائے گا وہ صدر رکھ لیں گے وہ فیصلہ جائے گا تو یہ جو ہے نا یہ مدد مجھے نہیں علج گیا ہے معاملہ اس کو یہ اگر ریکھیں اس کے بعد جو ابھی ایم کیو ایم نے لاتا لکتا ہے جو فائرستر صاحب نے بھی خط لکھا ہے وہ تو ریجیٹار کا ہے نا کہ ریجیٹار کے خط لکھا ہے کہ وہ ریجیٹار کے پاس یہ حق نہیں تھا انہوں نے ان کی واپس ان کو بھیجا جائے اور یہ کیا جائے گا اس کا فیصلے سے کوئی تعلق فیصلہ تو محفوظ ہو کے آ گیا آ جائے گا تو ایشو یہ ہے اور بعد میں جی ساہبان بھی یقیناً ایک دوسرے کے ساتھ وہ فل کورٹ میٹنگی پہ بات ہوئی فل کورٹ نہیں بلکہ ان کا فل کورٹ میٹنگ ہوگی آپس میں ملاقاتیں بھی ہو جائیں گے یہ معاملہ جو ہے نا یہ ادھر بھی الجا ادھر بھی الجا لیکن ادھر اسٹیکس جو ہے نا ان کو میرا خیالی ہے کہ جو میں مجھے نہیں بتا کہ کیا ہوا انہوں نے کس نے ان کو فیصل یہ کہا کہ آپ مشورہ دیا کہ جی وہ آپ عدالت میں عدالت کا ہی بائیک آٹ کر دیں سپریم کورٹ آف سپریم کورٹ آف پاکستان کا بائیک آٹ ہی کر دیں یعنی باپ نے نہ کوئی ریویو نہ کوئی بائیک آٹ مطلب یہ کبھی مطلب میں نے تو کبھی بھی نہیں سنا میں کل بات بھی کی تھی نا گلانی صاحب نے بھی کیس رڑا تھا اپنا بھٹو صاحب نے بھی کیس رڑا تھا بن عزیر بھٹو صاحب کے اوپر کتنے موقع میں چلے ہیں نواز شریف صاحب پاناما کے اندر وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں آ رہا جی وہ آئے ہیں اب یہ کس نے مشورہ ان کو دیا وہ کہتے ہیں نا کس نے دھکا کس نے دیا اس کو تلاش کرو عمران خان صاحب کے بارے میں تو وہ کہتا ہے عمران خان صاحب نے کل جو انٹرویو دیا ہے اس میں میں کئی باتوں کی ریورس انجنرنگ کر رہا ہوں تو مجھے سمجھ آ رہی ہیں باتیں اچھا اس وقت اوام بات کر دیتے ہیں تو خان شدید ناراض ہوتے تھے کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہوں لیکن نا وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میں ریورس انجنرنگ کر رہا ہوں تو مجھے خیال آ رہا ہے کہ کیا کیا ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے معاملات جو میں نے بات کی تھی نا یہ دو ہزار دو ہزار جو میں نے جیسے بات کی تھی کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف پر نظر رکھے تھا ہاں تو انہوں نے کل عمران خان صاحب نے کیا کہا ہمیں تو سیٹیں کم شہباز شریف کو لانا تھا دیکھیں نا اب ریورس انجنرنگ میں لیکن وہ اس وقت گزر گیا ہمم میں اور میں ہمیشہ کہتا رہا کہ عمران خان پہلی چوش نہیں ہے شہباز شریف پہلی چوش تھے تو انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمیں سیٹیں کم دلوائی گئیں اور ہمیں جو ہے وہ کہا گیا یہ ایک بات عمران خان صاحب نے نہیں کہی جو بھی ریورس انجنرنگ کریں گے یہ پتہ نہیں کہیں گے نہیں کہیں گے پہلے الیکشن سے پہلے دو سار اٹھارہ کے اندر انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہمیں باجو صاحب نے کہا تھا کہ مجھے ایک سینچن چاہیے اگلے سال آج جی ٹھیک ہے نواز شریف آپ نہیں مانے تھے ہم چھوڑ دیں اس قسطے کو نواز شریف مان جاتے تو پہلی چوش ہوا تھے شہباز شریف تھے جی ایسے 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 ہی ایسے ہی ریورس انجنرنگ میں ہوا تھا آپ کے کال جاگلے یعنی الیکشن کروا کے دو سار اٹھارہ میں تو دو سار انیس میں باجو صاحب گھر چلے جاتے وہ دو سار بائیس تک دن ہی جا رہے تھے تو یہ جو ہے نا یہ باتیں ریورس انجنرنگ سب کو کر کے اور لیکن خان صاحب کو اب میں نے آپ سے بات کی نا کہ خان صاحب کا اب وہ پارٹی کس طرح ان کی ریوالو یہ یہ دیکھنا آنے والے دنوں میں اب ان کو لیکٹیبلز کی ضرورت بھی نہیں ہے یہ آپ دیکھیں نا جو ان کے نوجوان نئی سپورٹ عوامی سپورٹ نہیں ہے اب نئے لیڈرز دیکھتے ہیں نا یہ الیکٹیبل خود ہیں اپنی ذات میں چلتے پھرتے الیکٹیبل مل گئے ان کو کافی زیادہ عمران خان سب کو تو روایتی سے اثر نہیں ہے اسے وہ کتنی جان چھوڑاتے کتنی چھوڑتے ہیں یہ یہ ان کو کیا ہوا یہ مجھے سمجھ میں نہیں ہے یعنی سوچیں عمران خان کہیں کہ میں بائی کارٹ کرتا ہوں وہ یہ کرتے رہے کہ مجھے سیکیورٹی دی جائے مجھے یہ بائی کارٹ تو کیسے بائی کارٹ آپ کر نہیں سکتے یہ کس نے کہا یہ کس دھک دھکا کس نے دیا یا تو یہ کل اس اجلاس میں آئینی ماہرین کو بٹھا لیتے تو وہ کبھی وہ کہتے سر آپ ٹکا کے جا کے کیس کو لڑیں تو کیس دو چار دن آگے تو چلتا وہ کیس آج کا آج ہی ختم ہو گیا کوئی تھائی نہیں اتر بندہ انہوں نے کہا سیکیورٹی خزانہ آجائے سیکیورٹی دفاع آجائے وہ ختم ہو گی بات کے لیے جو جو سنا تی، پتہ پتہiding صاحب کی ساتھ رویہ اور ہے اس طرح سے بھی بات کرے تو کیا کروں اس کا کیا حل بھائی پاکستان پیپلز پارٹی کی پوری تاریخ بھری ہوئی ہے اس سے کہ ہمارے ساتھ اور یہ حقیق یہ لکھی ہوئی تاریخ ہے کہ ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی ساتھ کچھ اور ہوا اور مسلم لیگ نواز کے ساتھ کچھ اور ہوا اس تاریخ کو کوئی کسی میں کہتا ہے کوئی بڑے بڑا ترم خان اس تاریخوں نہیں جھڑا سکتا کہ بینیزیر بھٹو صاحبہ کی زمان سے صرف ایک جملہ نکلا تھا کینگرو کوٹس اور وہ اس تاریخ نکلا تھا کہ ان کی اسیمبلی بہال نہیں ہوئی تھی اور دوری طرف کے اسیمبلی بہال ہو گئی تھی پی گئی تھی نا بینیزیر بھٹو صاحبہ کی شخص ہو جو میں نے کہا نا ینگ جنریشن میں لوگ نہیں جانتے وہ پی گئی تھی اس بات کو کہ میری اسیمبلی کیوں نہیں بہال ہوئی یہ جب کاکڑ فورمولی سے پی اور وہ کیسے بہال ہو گئی میرے اوپر ففٹی ٹو بھی لگتا ہے تو ففٹی ٹو بھی لگتا ہے میرا جو صدر ہے وہ نواز شیف کے ساتھ مل کے میری اسیمبلی تڑھواتا ہے اور اسیمبلیشمنٹ بھی اس کے ساتھ ملی ہوتی ہے جانگیر کرامت صاحب کھی طرف اشارہ ہو گا یا کینا بعد میں جانگیر کرامت صاحب خود بھی دبردود ہو گئے تو مسئلہ یہ ہے کہ سجادہ علی شاہ صاحب اللہ مغفرت کرے ان کی وہ بھی برادر جج ادھر چلے گئے یہ ججوں کو سپریم کورٹ کی سیپ جیسے سے اسے ہمیشہ اپنے جج سے ساتھ لگے چلنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ اور سجادہ علی شاہ صاحب کے کس میں ایسا ہو گیا تھا کہ پورے وہ جج صاحب آن کیونکہ وہ آؤٹ آٹاabilئی пон ہو گیا تھا نا بھائی دیکھیں نا سجادہ علی شاہ صاحب نے کہا کہ مجھے آؤٹ آٹا Teil اوپر آ گئے ان کے سینئر جن نیچے تھے سینئر جزوں کے اوپر وہ احسان کر دیا تو یہ قوانی نہیں بنے ہوئے تھے نا کہ آپ کو پتا ہو کہ کونسا جج کہاں آ رہے گا جو سینئر جج ہیں وہ پیچھے رہ گئے اور سجاد علی شاہ صاحب مروم اوپر آ گئے اب جو نیچے سینئر جج ہیں ان کو سجاد علی شاہ صاحب وہی بات ان سے باتیں نہیں سنتے تھے عشاد خان صاحب کی بات نہیں سن رہے باقی جو ان کی بات نہیں سن تو اوپر آ کے بیٹھ گئے اچھا ڈائریکٹ ڈائلنگ تھی ان کی پھر کہ جی وزیراعظم نے پائنٹ کیے صدر بھی ان کے ساتھ ہیں سب کے ساتھ حکومتیں بنتی ہی نا سب ایک پیچ پہ ہی ہوتے ہیں تو حکومت بنتی ہے تھوڑے تھوڑے دنوں بعد جو ہے نا اس میں سے شگوف ہے پوٹنا شروع ہوتے ہیں ناراض نہیں شگوف ہے چھوٹے چھوٹے ننے ننے پھل جو ہے نا اس میں شگوف ہے تو مسئلہ یہ سارا کہ اب یہ سو سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے اور اس میں بہت سارے رستے نکل سکتے ہیں حکومت کے لیے عدالت کا فیصلہ تو ممکنہ طور پر ایسا آ رہا ہے کہ وہ آ رہا ہے جو آئین اور قانون کے مطابق ہیں حضاروں سے ڈیویٹ نہیں ان کو حکومت کو بہت سو سمجھ کی اگلا قدم اٹھانا ہے یعنی کنٹیمٹ کے اندر جانا ہے کنٹیمٹ کے اندر تو بھی سزا ہوگی نا جو سزا ہوگی انہلیت ہوگی ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ کنٹیمٹ نے حکومت فارغ ہو جائے گی کنٹیمٹ الیکشن کمیشن کو ڈیریکشن یہ بھی رستہ اچھا یہ ایک رستہ درمیانہ یہ فیصلہ بھی آ سکتا ہے یہ نہیں کہ بلکل یہ یہ فیصلہ بھی آ سکتا ہے کہ جی وہ الیکشن کمیشن سے کہیں کہ جی آپ ایک ہمیں کیونکہ وہ نوے دن تو گزر گئے نا ٹائم گزرا ہوا ہے اوپر وہ تو گزر گیا اس پوری بحث میں تو آپ ہمیں ایک اور شیڈل بنا کے دیں اور اس کے مطابق کوئی ایسا ڈیریکشن بھی ایسا فیصلہ بھی آ سکتا ہے کہ جو درمیانہ لیکن راکس اب خان صاحب بچے دیں کہ یہ نوے دنوں کے ادر انتخاب یہ حکومت اس یہ جو قابینہ کے جلاس ہو رہے ہیں اور یہ فیصلے اس وقت ہو رہے ہیں جو مشرف صاحب کا فیصلہ تھا امرجنسی لگانے کا ان کو اطلاع مل گئی تھی کہ یہ فیصلہ آ رہا ہے فیصلہ نہیں آیا تھا افتخار چودری کا فیصلہ نہیں آیا تھا فیصلہ آنے سے پہلے ان کو اطلاع مل گئی تھی کہ میرے خلاف فیصلہ آ رہا ہے امرجنسی ریکلئر کرو اس سے پہلے کہ فیصلہ آ جائے عدالت کا جس میں آہ عدالت جو ہے وہ کیونکہ وہی والی بات آ گئی تھی نا کہ مطلب میں جملہ نہیں دونانا چاہتا زیاو لکس آپ کے دور میں جو ادا ہوا تھا ایک قبر ایک اور مردے دو اور یہ آہ بات جو ہے یہ قبر ایک اور مردے دو والی بات جو ہے نا یہ بات جو ہے یہ جن سے منصوب ہوتی تو اس میں اس وقت کی پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے وہ کہتے تھے نہیں جی بھٹو آ جائے بھٹو کے آپ دیکھنے رہے جلسے کیسے ہو رہے ہیں جلوس کیسے نکل رہے ہیں جب تک اس کو پھانسی لگیں گے ہم اراؤنس نہیں کریں گے کہ دوسری پارٹی کا پیپلز پارٹی کا دڑھا پہلے پھانسی لگویں یعنی بھٹو صاحب کے جو قریبی دوست ہیں وہ اس بات پر انسیس کر رہے تھے ان کے مخالفین سے زیادہ کہ اگر یہ بھٹو بچ کے نکل کے آ گیا تو ایک تو زیاؤلق صاحب کو ان کے ساتھی مشورہ دے رہے تھے کہ جی آپ کے آپ کی موچوں کے تصمیح بنائیں گے بھٹو صاحب نے کہیں ایسی کہا ہوگا کسی جگہ یا خدا جانے نہیں کہا ہوگا بھٹو صاحب سے جملہ منصوب ہو گیا کہ میں الیکشن جیت گیا تو اس کی موچوں کے تصمیح بناؤں گا اب وہ جملہ جو تھا اس زمانے میں مجھے نہیں بتا ریکارڈنگز ہوتی تھی کیا ہوتا تھا لیکن بہرحال وہ جملہ جولہ صاحب کو بتایا گیا یہ میں نے میرے انٹرویو میں آہ میں خواہ تھا کیا ماری صاحب نہیں ہے کسی نے جولہ صاحب کے جو ساتھ دوسرے لوگ تھے انٹرویو میں بتا چکے ہیں دوزار چار پانچ میں اب حیات نہیں ہے جو بھی تھے فیضل اچیسی صاحب نے کسی اور نے مجھے یہ انٹرویو میں بات بتائی تھی تو یہ جملہ تھا کہ اس کی موچوں کے تصمیح بناؤں گا اب جولہ صاحب نے کہا اچھا موچوں کے تصمیح بنائے کلیکشن جیت کے تو یہ وہاں پہ کہا ہم نے کہا سر یہ ہے صورتحال تو قبر ایک ہے مردے دو ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ صورتحال ہے کہ اگر فیصلہ آ گیا تو کنٹائمٹ ہوگی صبح تو کیا کرنا ہے اس سے پہلے پہلے اس لیے ہنگامی جلاز بیٹھ گئے وہیں پر ابھی تراویہ بھی شاید وہیں ہوگی کیا ہوگا خدا جانے لیکن فیصلہ کر کے اٹھیں گے یا تو یہ کہ ہم فیصلہ تسلیم نہیں کرتے صبح فیصلہ تسلیم نہیں کرتے تو فیصلہ تو آ جائے گا اور پھر آج کی رات بڑی عجیب سی ہوگی اب مندب یہاں تو ہر دوسرے تیسرے چوتھے دن اللہ تعالی خیر کرے اسلام آباد رات کو ہائی الیرٹ ایک بارش شروع ہو جاتی ہے بے وقت کی بارش پورے پاکستان میں اس وقت اتنی بارش اور غلط موقع پہ یعنی غلط موقع سے مراد یہ کہ کلائمٹ چینجز پھر آ گئی اس کے نتیجے میں بہت بڑی تعداد میں فصلیں تباہ ہو گئی ہیں اور ایک فوڈ کرسیس اس سال پھر پیدا ہو سکتا ہے جس میں ایک تو پہلی مہنگائی بہت زیادہ ہے اوپر سے اوپیک پلس نے اعلان کر دیا کہ جی ہم وہ ون ملین بیرل اڈے اور کم کر رہے ہیں آئیل کی پروڈکشن اور یہ اس کا انہوں نے ان کا پھڑا پڑا ہے وہ جو بائیڈن اور امریکہ تو یہ کہہ رہا تھا نا کہ آپ اس کو بڑھائیں یا اس کو مینٹین رکھیں تو وہ تو انہوں نے اوپیک پلس اوپیک پلس میں وہ دیکھ لیتے ہیں نا سعودی ریبیا آہ ایراک یہ تو سارے ایران نائجیریا لیبیا یہ تو اوپیک تھا پھر اس میں دس لوگ اور آ گئے تھے دس میمبر اور آ گئے تھے تو یہ ایٹی پرسنٹ دنیا کے آئیل کے اوپر یہ ریشیا ادھر سے لیڈ کرتا ہے میکسی کو کازکتا ہے ان سب نے اپنے آئیل گرا دی ہے یعنی آئیل کے پروڈکشن گرانے کا اعلان کی ہے اچھا آئیل کے پروڈکشن گرانے کا اعلان کر دی ہے تو اوپیک پلس نے تو اس کے نتیجے میں وہ کازکتان نے بھی گرا دی ہے پروڈکشن اوما نے بھی کم کر دی ہے ریشیا نے بھی کم کر دی ہے سعودی ریبیل نے بھی کم کر دی ہے یو ای نے بھی کم کر دی ہے کازکتان نے بھی کم کر دی ہے آہ کوئٹ نے بھی کم کر دی ہے یہ پروڈکشن جو کم ہوگی آئیل کی تو اس کی نتیجے میں وہ جو اسی ڈورل اب بیرل چل رہا تھا آہ کہیں پہ وہ اب ایک دم سے سو پہ جا سکتا ہے اس کا مطلب میں مہنگائی کا ایک اور بڑا طوفان آنے والا ہے پوری دنیا میں بشمول پاکستان جو پہلے ہی آئی ایم ایف کا رولہ رب پہ نہیں ختم ہو رہا کہ اب عساق ڈار صاحب نے جانا ہے اور اس وقت تک پتہ نہیں وہ کہیں گے ایک منٹ ہم آپ کو کہہ کر آئے تھے کہ سیاسی استعقام پیدا کریں تو یہ سیاسی استعقام خاک پیدا ہوئے پیچھے آپ کے ملک میں تو اس وقت تو پتہ ہی نہیں کہ وزیر خزانہ جو ہیں وہ جائیں گے تو واپس آئیں گے کون ہوگا یہاں پہ کون نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا جونیجو صاحب گئے تھے نا چین کے دورے پہ تو واپس آئے تھے تو ائرپورٹ سے سیدھا ان کو پتا چلا تھا کہ حکومت ہی غائب ہوگی تو حکومت ہیں تو یہاں پر عجیب سے عجیب سے معاملات ہیں نا تو معاملہ یہ ہے کہ اب وہ استعقام کا کہہ کے گئے تھے عدم استعقام باروچ پہ اور حکومت غالب بندہ حکومت کے پاس دو ہی آپشنز ہیں کیونکہ سیاسی کیا تھا پولٹکس بھی ہے نا ایک تو عدالت ہے اس سے بڑھ کے سیاست بھی اب سیاست میں جب زرداری صاحب نے اور رواز شریف صاحب نے اور آم این پی نے اور ایم کیو ایم نے اور تمام لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نہیں مانتے فیصلے کو ایم کی جانت سے کہا گیا ہے لا تعلقی کا اظہار کیا گیا نہیں لا تعلقی کا اظہار کیا گیا لیکن ایس اچ مطلب ہے کہ اب تو سب بھی لا تعلقی مجھے نہیں بتا بہرہا لیکن اس میٹنگ میں سب موجود تھے موجود تھے تو بات یہ ہے کہ اس میں کوئی ایس اچ الگ سے پریکس آنفرنس بھی نہیں کیونکہ ظاہر عدالت کا معاملہ ہے اور سب مطاد بھی ہیں لیکن خیر مطاد ایک فیصلہ بھی انہوں نے کر لیا آج انہوں نے وضاحت بھی کی دیکھیں وہ جو بات کر رہے ہیں نا وہ اس میں وضن ہے میں پہلی بات کہہ رہا ہوں نا جو بات کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو لارجر بینچ بننا چاہیے یا فل کورٹ ہم تو پہلے جن سے کہ یہ اس معاملے میں جو بھی حل ہو بس حل ہو چاہے تین رکنی بنے پانچ رکنی بنے سات رکنی فل کورٹ لیکن فیصلہ کرنا چیف جسٹس نہیں ہے اور انہوں نے اپنی لیگیسی کیسے چھوڑنی ہے وہ بہتر جانتے ہیں ایشو یہ ہے کہ اس موقع پہ حکومت جو ہے انہوں نے بائیکوڑ کا فیصلہ کر کے یہ کیس کا ستحناس کیا سر وہ آج بھی پانچ دو تین دو تین اس میں لگے ہو تھے وزیر قانون بھائی فیصلہ آنے والا ہے ابھی کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے ابھی کابینہ کے اجلاس میں اگر فیصلے کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے تو کوئی فرق نہیں بڑے کا فیصلہ آ جائے گا صبح ٹھیک ہے اور اگر ریفرنس فائل کرتے ہیں اس کو صدہ روک لیں گے کیونکہ وہ صدہ وہ جو انہوں نے کہا تھا نا رانہ صلی اللہ صاحب نے کہا ہم ججوں کے خلاف ریفرنس فائل کریں گے وہ صدہ روک لیں گے اس کو بریک کا وقت ہوا ہے واپس آکے ادھر ہی سے گھرکو کو آگے بڑھاتے ہیں ناظرین ایک بریک ہمارے ساتھ رہے ہیں موکم بیک ناظرین جیر اور سب سیاسی اور آئینی معاملات میں اس وقت تو دیکھ رہے ہیں لیکن معاشی طور پر بھی آج وزیراعظم شہفاظ شریف صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف نے ہمارے ہاتھ پیر بانت لیا ہے تو اب معاشی طور پر بہتری کیسے آئے گی اور معاملات انتخابات کی طرف بھی جاتے تو فنڈز کی ضرورت پڑھتی ہے یہ دیکھیں اس میں امپورنٹ بات یہ ہے کہ ابھی یہ کیبنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے کیونکہ جو آج دلائل ہوئے ہیں وہاں پر وہاں پر جو حکومت اور اتحادی حکومت ایک تو اٹانی جنرل ہے جو کہ چیف لاو افیس ہے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ معاونت کرتے ہیں در میں لیکن سیاسی جماعتیں بھی اپنے طور پر گئیں مسلم لیگ نون نے اپنی نمائندگی کی پیپلز پارٹی نے اپنی نمائندگی باقی ایشو یہ ہے سارا کہ اٹانی جنرل ہی نے جواب دینا ہے نا سب کا تو یا پارٹیوں کا الگ الگ موقف اگر آتا سننے میں لگ جائیں وہ تو پھر وہ تو تیرا جماعتوں کے وکلا جو ہیں وہ لمبا چوڑا چل تو عدالت نے کہا کہ آپ کو بھی سن لیں گے آپ کو بھی سن لیں گے ایک ہی بات ہے نا ساری انہوں نے کہا جی وہ آپ کا آنا ہی ہمارا آنا ہی جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا آپ کو ہمارے پر اعتماد نہیں ہے گر بینچ پہ تو آپ ہمیں دلیل دلائل کیسے دے رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی ہمارا آنا ہی تو اس بات کی دلیل ہے کہ ہم آپ اعتماد کرتے ہیں تو یہاں پر کہیں انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کو بعد میں سنیں گے اور فیصلہ جو ہے وہ اچھا دیکھیں نا اگر آپ اس فیصلے کو یہ تو بظاہر آپ کو لگے گا بلکل کوئی بہت سخت قسم کا یعنی فیصلہ آ رہا ہے اور کوئی یعنی یہ ضروری میں نے کہا رہا کہ یہ فیصلے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ جی الیکشنز کی تاریخ کروائی جائے لیکن ایک ریمارکس ایک جو ریمارک ہے وہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے چیف جیسے صاحب نے اور یہ جو موزز بینچس نے انہوں نے بات کی کہ ملک میں ایک دن انتخابات کروانا اچھا ہے اچھی بات ہے کہ اچھا ہے کہ اس پہ خرچہ بھی کام ہوتا ہے اور یہ ساری بات تو یہ کوئی ایک رستہ ایسا ہے جو درمیان میں نظر آ رہا ہے کہ ایک دن انتخابات والی جو بات ہوئی ہے ٹھیک ہے کہ ایک دن انتخابات تو فیصلہ بہرحال کیا ہوتا ہے تو اس میں کوئی رستہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے میں نگا نا کہ الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن دے لیکن حکومت جو ہے سوال یہ کہ کیا حکومت اس اس فیصلے کو جس جس کے اوپر پولٹیکل سیاسی جماعتوں کے قائدین کہہ چکے ہیں اور ابھی پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ بینچ پر اتماد نہیں ہے تو پھر ان کا فیصلہ کیسے قبول ہوگا ٹھیک ہے اور اگر وہ فرض کریں یہ تو بہرحال اب تو ابھی دیکھنا ہے کہ پارلیمنٹ کی طرف سے کیا بات ہوتی ہے اور ایک میں آپ کو بتاؤں ایک چند لوگ یہ بھی رہا ہے کہ یہ موقع ہے پتلے گلی سے نکلنے یہ بھی موقع یہ بھی مشورت دیا جا رہا ہے کہ یہ حکومت چل نہیں رہی حکومت کے اندر موجود لوگی ساری مصیبت ہے وہ در سے یعنی کہ انتخابات کی طرف نہیں نہیں یہ پتلی گلی سے سیاسی شہید بن کے جو ہوتا ہے نا کہ پتلی گلی سے نکلنے کے ہمیں کام نہیں کرنے دیا دیکھیں بھٹو صاحب گئے دوسرا وزیرا عظم گیا ایک ادھر گیا نواز شریف کے ساتھ یہ ہوا ہمیں ہوا بعد میں سب کے سب مل کے ایک ہی نعرہ بلند کریں گے کہ عدالت کے دیکھیں ہمیں بھیج دیا گیا منتخب نمائن دیا اور یہ بہت سوچ کرنے جا رہے تھے یہ بھی ایک رائے ہے صحیح دیکھنا ہے بارا کہ اب کیا ہوتا ہے تیکھیں ادھر سے کیا ہوتا ہے ادھر سے کیا ہوتا ہے اور ہماری تو دعا یہ کہ جو بھی ہو ملک کے لیے اچھا ہو ادھر سے بھی وہ فیصلیں لیے جائیں جو ملک کے لیے اچھے ہوں اور عدالت سے بھی ایسا فیصلہ ہے جو ملک کے لیے بہتری کا سبب بنے اچھا اب اس میں ایک تو میں نے آپ سے بات کی نا کہ مہنگائی کا توفان کے اوپر ایک ٹرنیڈو تو توفان پہ بڑا توفان آنے جا رہا ہے تیل کی قیمتیں بڑھ گئی پیداوار کم ہو گئی اوپیک پلس کی طرف سے اور یہ ڈائریکٹ آپ سمجھیں کہ اوپیک پلس نے ایک طرح سے یہ اوپیک بنی یہ اوپیک کو بڑا کنٹرول کی ہے یہ آہ کیونکہ آئل ایز ای ویپن کی اسطلاح نکلی تھی جب یہ آہ انیس سو تیہتر کے اندر ٹھیک ہے جب اسرائیل سے جنگ ہوئی تھی آہ اور اس میں شکست ہوگی تیرہ ممالکہ تو اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ آئل کو بطور ہتیار یوز ہوا تھا تو اس کے بعد پھر شاہ فیصل کی شادہ ہے تو پھر اوپیک کا بننا اور پھر اوپیک نے اوپیک ملکوں نے پھر آگے بہت کچھ ہے تاریخ کا حصہ دورانے کی ضرورت میں ایشو یہ ہے کہ اوپیک پلس جو ہے میں اب رشیہ آگیا ہے اور لیٹ کر رہے رشیہ اور یہ اس میں ظاہر ہے کہ اب سعود امریکہ تو تیل آئل نہیں لے رہا لیکن امریکہ میں بھی آئل گئی ہیں آج کیونکہ اگر آپ اس میں برینٹ آئل کی پرائز بڑھاتے ہیں تو اس میں آہ جو آہ جو آہ کروڈ آئل برینٹ آئل سارا ایک ساتھ بڑھے گا ٹھیک ان کی سب کی قیمتیں ایک ساتھ بڑھیں گی تو بڑا ویل کلکلیٹڈ مووو ہے سرپرائز مووو ہے امریکہ کے لیے بھی اور ویس کے لیے بھی کیونکہ وہاں پہ پہلے ہی مہنگائی کے طوفان آئے ہوئے ہیں اور اسے یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ جو کارٹر ڈاکٹرین کی میں نے بات کی تھی کارٹر ڈاکٹرین یہ تھا کہ ایٹی میں آیا تھا کہ جی پہلے تو دونوں دو پلرز تھے نا بڑے ایران اور یعنی شائران والا ایران اور سعودی ریبیا یہ دونوں امریکن کیمپ میں تھے لیکن پھر اس کے پاس انقلاب آ گیا تو ایک پلر گر گیا تو پھر کارٹر ڈاکٹرین آئی کہ باقی اور کوئی ملک یہ سارے جو ملک ہیں ایجٹ سے لے کے یہ سارے عرب ممالک جتنے ہیں یہ گلف پورا گلف ہمارا ہاں یہاں پہ کوئی دوسرا نہیں آسکتا اور کارٹر ڈاکٹرین ختم ہو گئی شیجی پنگ اور رشیہ کے آنے کے بعد اچھا اب اس میں ظاہر ہے کہ ابھی تو گئے ہیں نا شیجی پنگ اور ابھی تو معایدہ ہوا ہے ایران بھی تو ہے نا اس میں اوپیک میں تو ابھی تو ملاقات کروئی ہے ان کی سعودی عربیہ اور ایران کی اور ابھی تو ٹرکی اور ٹرکی میں آئل نہیں ہے مسئلہ یہ ٹرکی میں آئل نہیں ہے لیکن ٹرکی کے بس پانی ہے ٹرکی کے بس پانی ہے اور مشے کے ہاں مشے کے وسطہ کا آئل وہ پانی اوپر ہے سارا وہ دجلہ فراد نکلتا سارا وہ پہاڑوں سے پگلتا ہے پانی اور اس کے بعد وہ بھر پگلتی اور وہ نیچے یعنی مشے کے وسطہ کے جو سہرہ ہیں لیبنن تک لیبنن تک فلسطین وہ آگے پہلے سے وہ پلکل ویسٹ پینک تک وہ سارے کے سارے ڈیپینڈنٹ ہے ٹرکی کا پانی کا کنٹرول ٹرکی کے پاس ہے آئل ان کے پاس ہے اچھا اب تو ایک تو بات یہ ہو گئی دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آہ اچھا فنلینڈ کے اندر یہ اپورٹنٹ ہے کہ فنلینڈ کی کل نیٹو میں شامل ہو رہا ہے فنلینڈ سویڈن نہیں فنلینڈ لیکن اس سے ایک روز پہلے ہی جو ہے وہ فنلینڈ کی جو آہ وزیر الیکشن ہار گئی ہے آہ سےina merin اچھاorama جو ہیں وہ الیکشن ہار گئی ہے اور الیکشن ہار گئی ہے یہ یعنی بائیں بازوں گی wegen progressive یعنی آپ سمجھیں کہ آہ میں بازوں گی نہیں pro ولی سی الیکشن ہار گئی ہے اور یہ الیکشن ہار پہل گئی ہے اور بڑی پاپلر تھی الیکشن ہار گئی ہے لیکن ان سے زیادہ popular وہاں پہ جو اس سے آپ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ محول کیا جا رہا ہے رائٹ آف دا سینٹر یعنی دائیں بازو یعنی تھوڑا سا تھوڑے سے انتہا پسند یعنی تھوڑا انتہا پسند نہیں کہوں گا یعنی تھوڑے سے زیادہ conservative وہ جد گئے ہیں اور ان کی پارٹی جد گئی ہے اور وہ ہیں پیٹرو اورپو اور ہماری طرف سے ان کو مباریت بات بہت 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 اچھا اب جو پرائمیسٹر اورپو آگئے ہیں لیکن پرائمیسٹر اورپو کے بات اکثریت نہیں ہے اب یہ یہ بڑی important بات ہے اکثریت نہیں ہے تو ان کو یا تو ضرورت ہوگی انہی کی پارٹی کی ان کی جو پارٹی ہے چینہ میریس کی یہ تیسے نمبر پہ آئی ہے پہلے نمبر پہ تو وہ آگئے ہیں جو جیت گئے ہیں جو اور دوسرے نمبر پہ جو ہیں وہ رکاپورا کی جو extreme right wing ہے وہ آئی ہے یعنی آپ دیکھیں کہ ان ملکوں میں یورپ کے اندر یا EU میں یا جو میں پہلے بھی بات کر رہا تھا شینگن یا جو بھی نام دیں یہ جو ملک ہے نا فن لینڈ جو جو شامل ہو رہا ہے آج شامل ہو گیا کسی وقت بھی شامل ہو گیا سویڈن فنسا ہوا ہے نوروی آگیا ہے ٹھیک ہے وہ اس پر بعد میں بات کریں گے لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں نا آپ یہ دیکھیں کہ ان ملکوں میں right wing یعنی دائیں بازو یا اچھا یہ جو ہیں جو نمبر ٹو پہ پارٹی آئی ہے یہ امیگرنٹس کے خلاف ہے یعنی کہ باہر سے کوئی لوگ نہیں آنے چاہیے جو لوگ کہاں سے آ رہے ہیں یہاں تو زیادہ تار یوکرین وار اور یہاں سے لوگ پہنچ رہے ہیں اوپر لیکن یہ نارڈک کنٹریز ہیں یہ یورپ سے الگ اپنے یہ الگ ہے یہ ہیں یورپ کے اندر ہی ٹھیک لیکن ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ ان کے اندر نارڈک کنٹریز ہیں یہ فن لینڈ سویڈن اگر آپ ان کو میپ دیکھیں نارڈک کنٹریز ہیں اور ان کی ایک الگ پہچان ہے اور ان کا پھڑا یہ پہلی اوپر اٹیک کر دیا رشیہ نے اور فن لینڈ جو تھا وہ فن لینڈ سویڈن کا رولہ یہ پڑا کہ سویڈن اور فن لینڈ پہلے جرمنز کے ساتھ تھے بعد میں جب آہ 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 رشیہ آ گیا تو سویڈن کو جانا پڑا الائز کے پاس یعنی پہلے جرمنز یعنی ہٹلر ہوئی ان کی ہلپ لی کیونکہ رشیہ آ گیا تھا پھر اس کے بعد الائز کی ہلپ لی کے لیکن بہت ملی تیریٹری فن لینڈ کی چلے گئی آہ فن لینڈ کے پاس سے رشیہ کے پاس تو ایک تاریخی طور پہ پھر ان کا ایک معاملہ لیکن انہوں نے اپنے آپ کو انڈیپینڈن رکھا دنیا کا سب سے زیادہ جو خوش ہونے والے لوگ ہیں وہ فن لینڈ میں جو انڈیکس آیا ہے نا ہیپی ایس پیپل وہ اور یہ زبردست ملک ہیں اگر آپ نے پراپر کوئی سوشل ویل فیر اسٹیٹس دیکھنی ہے نا موڈل آج کی دنیا میں تو وہ ان ملکوں میں جا کے دیکھیں جو کہ نورڈن کنٹریز ہیں نورڈن کنٹریز کونسی ہیں سویڈن نوروی فن لینڈ ڈین مارک اور پھر اس کے بعد آئس لینڈ بھی ہے پھر یہ گرین لینڈ گرین لینڈ کا کچھ علاقہ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ جو آہ لینڈ آئی لینڈز ہیں لیکن آئی لینڈز کو فن لینڈ کا حصہ شمار کیا جاتا ہے تو یہ سارے جو ہیں اب فن لینڈ آگیا جناب اور فن لینڈ کب کی اب اگر آپ دیکھیں تو بہت بڑی باؤنڈری اس کی یعنی بہت بڑا بورڈر اس کا جو ہے وہ رشیہ کے ساتھ تو یہ رشیہ کی کا اب یعنی اس کا نیٹو میں آنا اور پھر یوکرین کی نہیں فن لینڈ آ گیا تو یہ اب ایک اور ایک اسکلیٹ ہو رہی ہے جنگ جنگ بڑھ رہی ہے دیکھیں نا یعنی جنگ یعنی جنگ اسکلیٹ ہو رہی ہے کیونکہ بالکل اگر آپ یہ دیکھیں اس کو بڑا کریں گے تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ یلو کالا کا فن لینڈ اور یہ رشیہ کا بورڈر دیکھیں ساتھ یہ ساتھ رشیہ ہے جو گری کلار کا ہے اور یہ یہ فن لینڈ ہے تو فن لینڈ اور رشیان فیڈریشن کا بورڈر آپ دیکھیں کتنا بڑا ہے یہ اب نیٹو یعنی یہاں پہ نیٹو کی فورسز نیٹو کے میزائل نیٹو کے ساتھ تو یہ ایک نیٹو کی بہت بڑی فتح ہے لیکن رشیہ کا رسپونس پہ کیا آتا ہے وہ اب دیکھنا ہے سر اچھا تو اور فن لینڈ جو ہے وہ درمیان میں پھر بیل کا زیادہ اس کا کوئی یکرین کے ساتھ بہت اوپر ہے فن لینڈ بہت اوپر ہے بہت یعنی بہت یہ نورت کے اندر ملک ہیں نورٹک کنٹریز ان کی کانسل بنی ہوئی ہے نورٹک کانسل اور یہ اسی میں فیصلے کرتے ہیں اسی میں موڈلز ان کے ہیں اپنے سوشل ویل فیر کے اس کے اس کے اچھا تو ایک تو یہ چیز دوسرا جو ہے یہ پاکستان میں واپس آنے پاکستان میں واپس آنے ہے بھی اب وقت تک ختم ہوگی ہے پر جی کنٹینیو کریں ٹرم کو لا رہے ہیں عدالت میں اچھا ٹرم عدالت میں پیش ہو رہا ہے ہاں پروگرام ٹرم کو پیش ٹرم کو لا رہے ہیں اس کو اس کی تصیر اتاریں گے اس کے بعد فرد جرمائد ہوگا اس کے بعد وہ کیس اس کے اوپر اس کو لے کر آ رہے ہیں وہاں پہ وہ مظاہریں شروع ہو ہیں ٹرم کے لیے ان کے حامیوں کی جانب سے ان کے حامیوں کی جانب سے ان کے وہ جمعوں نے شروع ہو گئے ہیں ٹرم کا نیو یورک آنا اور اسے فرد جرم آئید ہونا اور فرد جرم آئید ہونے کے بعد اس کو وہ کیا ریسپانس آتا ہے نیو یورک سٹی میں ہائی الیرٹ ہے اور لیکن ظاہرہ عدالت کس طرح ہوتی ہے کیسے ہوتا ہے فیصلہ تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے بڑی جو ہے آئندہ آنے والے دنوں میں نہیں کل ابھی 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 کل تک جب ہم بات کر رہا ہوں گے تو یہ اس کا ہو بھی چکا ہوگا یہ ٹیوزڈے ہے نا تو کل کا دن ٹائمنگ کا ڈیفرینس ہے تو پرسوں اس پر بات کر سکتے ہیں کل ہم تھوڑی چیز بات کر سکتے ہیں لیکن ٹیوزڈے امریکہ میں ٹیوزڈے کو جو ہے اس کو سنا جائے گا اس کے اس کو ٹھیک ہے بہت شکریہ روک سام ناظرین پرگرام کا وقت ختم ہوا کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے مراقات ہوگی مچھے نائر علی کو جازت دیجئے اللہ حافظ جی روکس اپنا دوستور ہی داروں گردو نواہ کے لوں گا سب خیال کی گئے لائے موسیقی 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 موسیقی